اگر آپ بھی ہست میتھون کو لے کر بہت زیادہ پریسان ہو چکے ہیں جسے ہم بولتے ہیں مستجنی اور کنڈیسن یہ آ چکی ہے کہ آپ کی بہت بری طرح سے لط بن چکی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو چھوڑنا نہیں ہوگا نہ ہی اسکیپ کرنا ہوگا اگر آپ نے ابھی بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ویل آئیکن پر ضرور پریس کریے گا اب بات کرتے ہیں ہست میتھون اس کی سب سے بڑی کنڈیسن ہوتی ہے آپ کی سوچ آپ کی کیا تھوٹس رہتے ہیں آپ جو اگر آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر لیتا ہو تو میں مانتا ہوں کہ آپ صحیح ہو جاؤ گے کہ آپ ہست میتھون نہیں کرو گے گندی جو آپ کی عادت ہیں وہ ختم ہو جائیں گی غلط تصویروں کا دیکھنا غلط دوستوں کے ساتھ بیٹھنا یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کچھ کنڈیسن یہ ہوتا ہی بھی ہے کہ آپ کے اندر جو تیجنا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آپ اپنے پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہو تو کوشش کرو کہ اگر آپ کا حساب ہے تو آپ جلدی سادھی کر لو تو بیٹر ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہست میتھون کرنے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا بھائی نقصان ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ اگر دیکھتے ہوگے جو لوگ اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں تو آپ ان سے پوچھنا کی ان کے جو پینیس ہے جو لنگ ہے اس کی نصے کتنی ڈھیلی ہو چکی ہیں وہ کتنا ڈھیلا پڑ چکا ہے اور ان کا جو سیکس ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے جب وہ سادھی ہوتی ہے تو پھر وہ اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں وہ بیچ میں ہی گر جاتے ہیں جس کی بجائے سے انہیں بہت بری کنڈیسن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اپنے پارٹنر کو خوش نہیں کر پاتے ہیں تو اس لیے آپ مستجنی نہ کریے گا یعنی کہ ہست میتھون نہ کریے گا گلت کام نہ کریے گا اگر آپ بھی اپنے لائف کو صحیح بنانا چاہتے ہیں اور آپ بھی اپنی لائف میں کچھ نیا رنگ لانا چاہتے ہیں تو کیونکہ اگر اپنی لائف کے اوپر دیکھو گے اور لائف کے اندر جا کر کے دیکھو گے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لائف کے اندر سب سے بڑی کامیابی یہ بھی ہے کہ آپ بوڈی کے ساتھ ساتھ آپ سریر کے ساتھ ساتھ ہست میتھون نہ کر کے آپ اپنے جو سیکس ٹائم ہے اس کو انکریز کریں اس کو پابر بنائے رکھیں تو یہ کب ہوگا جب آپ غلط چیزوں سے دور رہو گے جب آپ اپنے مائنڈ کو کابو میں رکھو گے اب جب آپ کنڈیسن آتی ہے جب اس کا پریسر ہائی ہو جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ جب اتیج نہ آنے لگتی تو آپ کو چاہیے کہ کنٹرول کریں نہ کی اگدم جو ہے اپنے آپ کو برباد نہ کریں ہست میتھون نہ کریں رہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اس سے آپ کی لائف پہ بہت بڑا ایفیکٹ پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ کنڈیسن آجائے کرتی ہے کہ آپ پیرنٹس بھی نہیں بن پاتے ہو جس کی وجہ سے رشتے بھی کافی سمجھے تک نئی ٹک پاتے ہیں سب سے بڑی ٹرک یہی ہے کہ آپ کوشش کرو کی مستجانی نہ کرو کیونکہ یہ غلط کام ہے موسیقی